بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا امریکہ کا افغانستان سے انخلا کیا اس سے کوئی بہتر رستہ ہو سکتا تھا یا یہی ایک مجبوری تھی اور پھر جو ہوا اس کے نتائج کیا ہوئے اگر آج میں مختلف ملکوں کے ریاکشنز دیکھوں تو یوں نظر آتا ہے کہ ہر طرف امریکہ کے اس عمل پہ جس طرح کے انخلا ہوا ہے اس پہ ایک مغربی دنیا میں خاص طور پہ ایک پریشانی ہے ایک بیتمنانی ہے لیکن امریکہ کے اندر بھی ایک نیشنل سینس آف شیم یعنی ایک شرم کی ایک فیلنگ ہے کہ یہ ہوا کیا ہم نے کیا کیا ایک تو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وارن ٹیرر ایک ایسی چیز ہے جس پہ ہم نے نعرے بڑے لگائے لیکن اس پہ فتح حاصل نہیں کرسکے اور شاید یہ جنگ جاری رہتی تو تب بھی ہم شاید کبھی بھی یہ فتح حاصل نہ کرسکتے امریکہ نوام کے لیے یہ سوچ ہی کافی تکلیف دے ہے ایک سپرپار جو اپنے زوم میں اپنے غرور میں اور بپری ہوئی وہ باہر نکلتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور یہ ہم چھوڑیں گے نہیں دہشت کردوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں کہیں دنیا میں ہوں گے ان کو ماریں گے وہ زوم میں اپنے ملک سے نکلتی ہے اور پھر بلاخر وہ حالات سے سمجھوتا کرتی ہے اس وجہ سے کہ کہیں جا کے اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی طاقت کی بھی کوئی لیمٹس ہیں کوئی حدود ہیں یہ نہیں ہے کہ اس کی طاقت کی کوئی حد ہی نہیں ہے وہ بھی جو حد ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے نتائج ہر جگہ پہ حاصل نہیں کر سکتی اور پھر اس سوچ کے ساتھ وہ اس جنگ سے جان چھڑا کے اپنے وطن کو واپس لوٹتی ہے ایک غیر فعل فوج کی صورت میں طاقت بے تہاشا ہونا کسی بھی ملک کے پاس ہو وہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی طاقت اس کا ایک اس کی سٹینٹ ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کا سب سے پاورپل پانچ اس کے پاس یہی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ملیٹری پاور ہے اور لوگ ڈرتے ہیں اس سے لیکن یہی ملیٹری پاور یہی طاقت اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی بن جاتی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ طاقتور ملک جو سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ طریقہ غلط ہو جاتا ہے وہ اس کی کمزوری بن جاتی کیونکہ بہت سارے مسئلے مذاکرات سے بہت سارے مسئلے آپ کہہ لیجئے کہ سیاسی مسئلے سیاست کے عمل سے آپ ان پر قابو پا سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ طاقت کا استعمال کرنا جو ہے وہ بھی اس کے لیے بھی اللہ تعالی جب اختیار بے تہاشا دے دے تو اختیارات کے استعمال کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ سوج بوجھ بھی آپ کو دے اتنی کیونکہ بے پناہ اختیار بھی آپ کا ایک انتہان ہے کہ آپ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اوپر جا کے اپنا ہتھوڑا لے کے چڑ جائیں تو وہ بے جا طاقت کا استعمال کہہ لائے گا امریکہ بھی کچھ اسی قسم کے حالات کا شکار تھا کہ اپنی بے پناہ ملٹری پار کی وجہ سے وہ ہر طرف ایک بے لگام قسم کا آپ کہہ لیجئے کہ ایک اس کا عمل تھا کہ جہاں بھی اس کو کوئی تھوڑی سی بھی رکاوٹ نظر آئی وہ طاقت کا استعمال کرتا تھا اور آج اس طاقت نے اس کو لٹ ڈاؤن کر دیا اب یہ انخلاق تو ضروری تھا آپ نے دیکھا کہ ڈاؤنل ٹرمپ نے اپنے وقت میں اس پہ مذاکرات کیے مذاکرات کے عمل میں پاکستان سے مدد مانگی پاکستان بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ اگر کچھ حل کرنا چاہتے ہیں مسائل یا کچھ اپنی مرضی کا نتائی لینا چاہتے ہیں تو مذاکرات کے میز پہ لیں یہ جنگ آپ کو کہیں نہیں لے کے جائے گی چنانچہ وہی ڈالل ٹرمپ جو بڑی چھلانگے مار رہا تھا پاکستان کو بڑا ٹانٹس کر رہا تھا اس کو پاکستان کو مذاکرات کے لیے ریکویسٹ کرنے پڑی کہ آپ مربانی کریں ٹرمپ کے وقت میں وہ پوری طرح ایکزیکیوٹ نہیں ہوا ڈالل ٹرمپ چلے گئے اب بائیڈن کے پاس دو ہی تھے رستے کہ یا تو وہ اس معاہدے سے مکر جائے پھر جائے جو پہلے ڈالل ٹرمپ کے وقت میں کئی معاہدوں میں ہوا لیکن اس سے ایک بڑے ملک تھا اس کے مطابق اس نے ویڈرال کا عمل کرنے کی کوشش کی لیکن غالباً اس کو وقت کا اندازہ نہیں تھا اس نے کہا میں کچھ وقت فالتو لوں گا یکم مئی تک انخلاع نہیں ہو سکے گا سو سپٹمبر کی گیارہ سپٹمبر کی ڈیٹ دے دی اور اتمنان سے انہوں نے اپنے انخلاع کا انتظام کرنا شروع کر اس دوران میں طالبان نے اپنا معاہدہ کیا ہوا انہوں نے پوری طرح نبھایا کیونکہ ویڈرال کے وقت میں فورسز ایکسپوسٹ ہوتی ہیں ان کے اوپر حملے کیا جا سکتے ہیں لیکن طالبان نے کوئی ان کا نقصان نہیں کیا ان کا امریکی جائیں ان کا یہاں سے جانا بہتر ہے اور بالکل امن سے نکل جائیں سنانچہ بائیڈن نے معاہدہ بنیادی معاہدہ تو کینسل نہیں کیا لیکن ڈیٹ کچھ ایکسٹینڈ کر لی اور طالبان کے ساتھ انہوں نے اپنا جا کے وہاں سے نکلنے کا انتظام کیا جا کے کابل ائرپورٹ پر چلے گئے اور اس کے بعد تو افرا تفری مجھ گئی پوری طرح اور جس بدحالی میں امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا جس جلد بازی میں اس نے ایک طفان مچا کے رکھ دیا امریکہ کے اندر بھی اور باقی دنیا میں بھی اور جو امریکہ کی اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر بھی کرٹیسزم شروع ہو گیا کہ جی آپ نے کوئی انتظام ٹھیک نہیں کی ہوئے تھے بائیڈن کے اوپر بڑا کرٹیسزم ہوا بائیڈن کو ٹرمپ نے بڑی بڑا بڑا بھلا کہا اب چیز یہ ہے کہ جو آپ بڑا بھلا کہتے نہیں لیکن ایک لوجک موجود ہے کہ آپ کی کلکولیشنز پوری دنیا کی غلط ہوئیں اور یہ ایک ہیسٹی قسم کی بڑرول وہاں سے جس کی تیاری نہیں تھی جس کے لیے جہاز نہیں تھے آپ کے پاس وہ آپ کو کرنا پڑا اور اس دور میں یہ جنگ جو ختم کرنے کا تھا یہ سیاسی فیصلہ تھا جبکہ ملٹری لوگ جو تھے وہ ان کی فوج کے لوگ جو تھے یا پینٹیگون وہ تو نہیں جانا جارہے وہ وہاں پہ کئی لوگوں نے یہاں آئے اور گئی گئے کئی نے پیسے کمائے کئی وں نے اپنا ملٹری کیریئر بنایا یہاں افغانستان کے فراڈ میں اور اس طرح وہ انجائے کر رہے تھے لیکن اب وقت تھا کہ وہاں سے آپ نے انخلا کرنا ہے اور اس انخلا میں جو مسائل تھے وہ یہ کہ یہاں پہ ایک تو طالبان مزید ڈیٹ اکسٹینٹ کرنے کے لئے تیار نے سی آئی اے کے ہیڈ گئے وہاں پہ ڈائریکٹر انہوں نے ملہ برادر سے ملاقات کی لیکن ملہ برادر اس چیز پہ راضی نہ ہوئے اور پھر بلاخر نکلنے کا کیا لیکن اسی دوران میں آئی ایس آئی ایس دائش خوراسان پرومنس والے جو انہوں نے ایک حملہ کر دیا خود کوش حملہ تیرہ امریکی مارے گئے اور یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا امریکیوں کے لئے کیونکہ امریکہ میں جب باڈی بیکس چاہتے ہیں یا کافنز چاہتے ہیں تو وہاں پہ تو سراسیمگی پھیل جاتی ہے بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے ڈیمورلائزنگ چیز ہے اب پائیڈن اس لحاظ سے تو کارنر ہو گئے لیکن سوچ ان کی جنون تھی ایک طرف چائنہ کے ساتھ مسائل ادھر آپ کو آڈ بنا رہے ہیں اور پھر ملک کے اندر بہت سارے مسائل ڈیویلمنٹ بلکل رکھی ہوئی ہے آپ خرچہ ادھر بے تحشہ کرتے جا رہے ہیں تو ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ افغان جنگ ایک بوجھ بن چکی تھی ایک آپ کی سوچ جو رشیہ یا چائنہ کے خلاف ہونی چاہیئے تھی وہ آپ کی افغان جنگ میں فنسیوی تھی نیشن بلڈنی کی کہانی آپ نے سنائی وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ ہو نہیں رہی تھی تو پھر وہاں پہ بیٹھے رہنے کا تو کوئی تک نہیں تھا باعزت نکلنا ضروری تھا کہ آپ وہاں سے کوئی فیس سیونگ لے کے تو وہاں سے نکل آئیں اور یہی وہ چیز تھی لیکن فیس سیونگ اینڈ پہ آکے نہ ہو سکی کیونکہ جو حالات بعد میں پیدا ہوئے اس نے بلکل آپ کو وہ اسلامی سٹیٹ والوں نے جو حملہ کیا خراسان پرامنس والوں نے اس نے رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی اب حقیقتاً تو امریکی جو سارے انخلا کے ساتھ تھے وہ چاہتے تھے کہ انخلا ہو اور اس میں ان کو کوئی لیکن لازمان اندر سے یہ فکر ضرور تھا کہ یہ جو وہاں سے ہم نکلیں گے اس کے نتائج بعد میں کیا ہوں گے اس کے بارے میں شکوک و شوہات موجود تھے لیکن یہ انخلا ہوا تو آج امریکیوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ان کی ملٹری مائٹ جو ہے ان کی جو فوجی قوت ہے جو طاقت ہے وہ دوسرے ملکوں کے مقدر جا کے نہیں بدل سکتی اس کی ایک لیمٹ ہے جو میں نے شروع میں کہا کہ ملٹری پاور سب کچھ نہیں ہے آپ نے ملٹری پاور کا بھرپور استعمال کیا بیس سال تک کیا اپنے تحادیسات رکھے فپرے سکس کنٹریز لیکن یہ سارا کچھ جو تھا یہ آپ کو بالاخر وہ نتائج نہ دے سکا جو آپ چاہتے تھے اب اس میں انٹرنیشنل کانفیڈنس جو کہ امریکہ کے اوپر بہت زیادہ تھا وہ مکمل طور پہ شیٹر ہو گیا آج یہ چیز کا احساس ہو گیا دنیا کو کہ امریکہ بھی سب کچھ نہیں کر سکتا جو چاہے وہ سب کچھ نہیں کر سکتا آج افغانستان میں جو افغان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو لڈ ڈاؤن کیا گیا ہے ان کو بٹرے خاص طور پہ وہ افغان جنہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا وہ امریکہ کے ساتھ رہے بیس سال امریکن ایڈنسٹریشن کی ہر لحاظ سے مدد کرتے رہے اس میں انٹرپریٹرز وغیرہ شامل ہیں ان میں سے کئی تو ائرپورٹ پہ مارے گئے اور بے شمار وہاں پہ ہیں جن کو لے جائے نہیں جا سکا اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہمیں دھوکہ دے گیا اسی طرح جو امریکہ کے ایلائیز ہیں برطانیہ ہے یا یورپین یونین کے لوگ ہیں وہ بھی شش و پانچ میں ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا امریکہ نے ہمیں لیڈ ڈاؤن کیا ہے یا ہمیں دھوکہ دے گیا ہے ہوا کیا ہے آخر میں آکے وہ تمام اتحادی وہ ائرپورٹ پہ ان کے لوگ موجود تھے پاکستان ان کا انخلاق کرتا رہا ہے امریکہ کی کپیسٹری نہیں دی سو بچ سو کہ امریکہ کے لوگوں کا بھی انخلاق قطر نے اور پاکستان نے کر کے دیا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو ان کو لیڈ ڈاؤن کر گئی اور اپنے اتحادیوں کی نظر میں آج وہ گرے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک بہت بڑی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ چیز جس کی طرف ہمیں توجہ رکھنی ہے توجہ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے خاص طور پر امریکہ کو توجہ امریکنز کو سوچنا چاہیے اور یہ بڑی ایک طرح حقیقت ہے کہ یہ ابنڈن کرنے کا یا یوں چھوڑ کے جانے کا قصہ امریکہ دوسری دفعہ کر رہا ہے افغانستان میں پہلی دفعہ جب سوویٹ یونین کے خلاف جنگ ہوئی اس وقت پاکستان نے بھرپوس ساتھ دیا پوری دنیا سے جہادی یہاں کٹھے کیے گئے اور سوویٹ یونین کو شکست ہوئی جیسے امریکہ کا کام پورا ہوا امریکہ یہ عجاب ہو جائے نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں ایک بہت شدید فیلنگ تھی ہمیشہ سے اور آج بھی جس کا پاکستان اظہار بار بار کرتا بھی رہا جب یہ وارن ٹیرر کا قصہ آیا تو اس وقت بھی کہ امریکہ اپنے تحادیوں کو یوں کو یوں چھوڑ کے چلے جاتا ہے اور پاکستان نے کہا کہ کل پھر آپ یوں چھوڑ جائیں گے افغانستان تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ہم یہ جنگ میں اپنے آپ کو جھوک دیں افغان تالبان کے خلاف ہم جنگ لڑتے رہے ہیں آپ تو مو اٹھا کے اچانک نکل جائیں گے تو پاکستان ساری زندگی تالبان کے ساتھ بھگتا رہے گا سو پاکستان نے تالبان کے ساتھ جنگ نہیں کی لیکن تالبان کی مدد بھی نہیں کی اب وہی چیز ہوئی جو انہوں نے اس زمانے میں سوویٹ یونین کے جہاد کے بعد کی تھی اگر پریکٹیکلی میں دیکھوں تو آج بھی وہی کام انہوں نے کیا اور جنگ میں سے اچانک اپنا مفاد دیکھا کہ بہت خرچہ کر بیٹھے ہیں اب ہم سے یہ خرچہ نہیں اٹھایا جاتا یہ جنگ کی سٹریس ہم نہیں لے سکتے اپنے ملک میں انتشار پڑا ہوا ہے وہ یہاں سے بھاگے اور ہمیں وہی پاکستان میں بیٹھ کے اگر ہم نے دیکھا تو ہمیں وہ نوے کی دہائی کا نقشہ ہی نظر آیا جہاں مجاہدین کو مدد کر کر کے مجاہدین تیار کرا کے لڑوا کے سوویٹ یونین برباد کر کے افغانستان میں ایک خانہ جنگی ایک سیول وار چھوڑ گئے اور پاکستان کے ذمہ وہ تمام جہادی لگا گئے جو جنہوں نے سوویٹ یونین میں جنگ لڑی تھی وہ جہادی بعد میں ہمارے لئے مسئبت بنے رہے وہی لوگ جو بعد میں پھر یہ ایک دفعہ ملٹنسی آ جاتی ہے وہ کہاں جاتی ہے وہ طالبان کے شکل میں واپس آنے شروع ہو گئی ہتھیار افغانستان میں بے تہاشا تھے ویپنز تھے ان کے پاس پڑے ہوئے تو یہ وہ چیز ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں جس نے اس پورے خطے کو اس وقت تباہی میں ایک پہت بڑے انتحان میں ڈال دیا امریکہ کے اچانک چلے جانے سے آج بھی امریکہ اچانک چلا گیا ہے اور پورے خطے کو وہی مسائل سامنے ہیں اب امریکہ کو کم از کم انسانیت کا ساتھ دینا چاہیے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر کے وہ جو تباہی بیس سال میں مچائی ہے جو اس خطے کو ڈی سٹیبلائز کیا ہے اس کو سٹیبلائز کر کے کرنے کے لیے مدد کی جائے اس کو سٹیبلائز کرنے کے لیے طالبان کو ان کے فنڈز دیا جائیں ان کے بجٹ میں سپورٹ دی جائے تاکہ یہ جو تحس نیس کرنے کا عمل تھا اس کے آفٹر ایفیکٹ سے جان چھڑائی جا سکے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات